بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ سے مید ہیں کہ آپ سب خریصے ہوں گے تو دیکھیں آج میں کریکشن ملمر آنے لگی ہوں جن کے لیے میں نے یہ لیا دور اور یہ چینی اور یہ بیٹن پورڈر تو سب سے پہلے یہ کہ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوستو بینبائی رشتہ داروں کے ساتھ اور گاہ ساتھ لگی گینٹی کے بدھل کو بھی پریس کر دیں کیونکہ یہ جو میں ریسٹری بنانے ہوں سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلتے ہیں شرار کرتے ہیں کرائی کے میں دور ڈالتے ہیں تو ناظرین یہ چینی بھی اس میں چل گئی ہے کیونکہ یہ یہ تھکنے سوڑ جو گڑا کننے وہ چینی کی وجہ سے یعنی کریمی کیمی پہلو ٹکس کر رہے ہیں تو اب ملتے ہیں جب یہ ذائب تھوڑا تھوڑا سا تھکنے ہو جاتا پھر ملتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں دودھ ہمارا اوبر رہا ہے اور یہ جیسے جیسے گرم ہو رہا ہے نا یہ اس کی رنگت چین جاتی جا رہی ہے یہ تھکنے سی طرف آ رہا ہے جب وائٹ سب تھوڑا سا تھوڑا سا بھنک ہو گیا اسی طرح اس نے انڈ پہ تھوڑا تھوڑا سا زیادہ بھنک ہو جانا ہے دوسر جل جاتا ہے نا اس کی رنگت بھی چین جاتی ہے اب تھوڑا سا ہو رہا ہے یہ گرم ہوتا ہے اس میں پھر وہ بھکنے پر ڈال جاتے ہیں تو زیادہ تھک ہو جائے گا اس کو زیادہ اپکنے کرنا ہے اوبرار نہیں کرنا یہ دیکھیں اب دو یہ شے میں آیا نا انہیں تھوڑا تھوڑا سا دکھو ہو گیا یہ دیکھیں ہاں جی دیکھیں جب اتنا یہ بالا آ رہا ہے اوپر کو یہ دیکھیں اب اس میں نا یہ بیکن پھوڑا ڈال دیتے ہیں اس سے دیکھیں اس کی نا جاگ سی آ رہی بن رہی ہے اس کو ساسا ہلاتے جانا ہاں 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 یہ کے اطلاق ہاں 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 یہ کریمی کریمی سو ہاں 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 یہ نا بیکن پھوڑ ڈالنے سے بھی نا خود سو جتھو دا سو تھو کیا ہاں جاتا ہے تھوڑا سا تین چار منٹے سکار پکانے گا دیکھو اس کے پیر نا جاگ آ رہی ہے تو تنشن نہیں لینی دیکھو اس کے پیر نا جاگ آ جاتی ہے پھر اس کی کریمی کریمی سی شکل بن جاتی ہے یہ بھی پیر نا پانچھے میٹھ کو آلو آسا سیدی ناظر از کو کنانا یک دم داگ تیزنی کا ٹھنگی پانچھات میٹھ میں نے اس کی شکل دیکھو زیادہ تو اس کو ہم نے کڑنا نہیں ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد تو پھر اس نے زیادہ تک ہو جانا تو وز دیکھیں یہ کنیکٹ میں ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی یہ دیکھیں تھوڑا سا لگا کے اس کو ایسے کریں تھوڑا سا چپکے گا تھوڑا تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا سا تو سمجھنا کہ یہ وہ پیار ہو گیا اور اس کی رنگت بھی بدل جاتی ہے جب یہ بن جاتا ہے تھوڑا سی رنگت بھی بدل جاتی ہے اور اس کو سالسہ خلاتے سالسہ رہنا تو اس کو اس کے بول میں ڈالتے ہیں ہم جی یہ میرے تھے کنیکٹ میں تیار ہو گیا اب اس کو بول میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن 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 ہمیں 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 یہی ہی اس کی اگر چاہیے اسی شیو میں چاہیے اگر یہ زیادہ ہوا تو اس نے زیادہ تک ہو جانا ہے تو اس کو اسی شیو میں رکھنا ہے تو دیکھیں یہ آپ کو پتا ہے بزار سے کتنا مہنگا ملتا ہے تو آپ گھر میں ایک لیٹر دوسرے آدھا لیٹر دوسرے اتنی ازی سی بنا لیتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے دودھ ہیں چینی ہیں اور وہ ہیں بیکنگ پوڈر ہیں اور ان کو پہلے دودھ کو بالا ہے تو اس میں وہ ڈال دینی ہے چینی چین تو دو تین میں وہ جب وہ ٹھک ہو جائے تو اس میں ڈال دینی ہے بیکنگ پوڈر ڈال کرنا صرف دو منٹ پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا کہا کہ تو پھر اس کو نیچے اتار لینا ٹھنڈا ہو رہے تو وہ برطن میں کسی چیز میں بیکری میں تو آپ کو سب کو بڈر ہیں پتہ ڈالا جاتا ہے کیک بغیرہ بیسٹری بغیرہ اور کیک میں بھی اسکریم میں بھی یہ سب میں ڈال لیتی ہیں تو باقی اگر آپ کو بتائیں کیسے لگی یہ میری ریسپی اگر اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اللہ آپ کا اور میرا نگبان کھائیں پیئیں موجود آئیں دو میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ